حضرت امام ابوانیف رحمت اللہ علیہ وسلم دہری کیوں مناظروں ٹیم فکس تھی جو حضرت امام ابوانیف رحمت اللہ علیہ وسلم ساو کرے دیر کرے آئے یہ جو لیٹا تھی بھی سائیں کے سائیں پوٹو حضرت امام ابوانیف دہری جا تارا گاڑا تھی جا سائیں کے چندر مولی صاحب تھی کرے زبانہ دے پورو نلت ہوئا ایڈی دیر کہی دی سائیں کے چندر مجھے گال تب او دو پہریوں پوٹو حضرت امام کوڑوں کا جائے جسے ہیں کیلئے گال بودھاں چیارتو کے خبر آتا مجھو گھر دریا جے پریں پاہرا وہ ماں جدہیں بین دو ہاں تم کے بیڑیے جو ساہر وٹھنوں پوندو دریا پار کرنے جلائے پر ہانے ماں ہے اس پانچے تھیم دی لٹھم در دریا میں کہا بیڑی گنائے ماں پریشان تھے ہم دہاں نے ماں کیا دریا پار کیا وہ خبر ہے انہ پہیوانم بٹھو انہ میں تڑکا پہ جیا چاہ پہ جیا اباں نگل ہے اباں نگل ہے کاری گرے جے وہ تختہ تھی بیاں تھے تختہ جو تھے بیاں تھے وہ خبر ہے انہ پہی بینہ کاری گرے جے بیڑی تھے بیڑی پھو بیڑی جو ٹھائی تب برنا کے لائن جے پانا دریاں ملتی پھو وہی ماں انہ بیڑی ہے دے چڑی جو بے تھو تب برنا کے لائن جے پانا بیڑی ہلی مجھے دریاں جے ہن کنارے لاتے ہیں جے مولی صاحب ایڈو کور شاہ جے مولی صاحب ایڈو کور پھو سائیں جز چلیا جے گرنے برنا کے لائن جے وہاں نتھو کٹی تھی سگی برنا کے لائن جے تختہ تیار نتھاتی سگن برنا کے لائن جے بیڑو تیار نتھو تھی سگی برنا کے لائن جے بیڑو دریاں میں نتھو لائی سگی برنا کے لائن جے بیڑو دریاں میں نتھو لائی سگی تا چریا ہیڈی وڈی دنیا یہ پانا تھا یہ پانا دیالے ان کے اللہ انواری ذات مجھے رب بجی آئے کہتے کھٹی پیو چلو ٹھیک آزائی مولی صاحب مامنیم تنجھے رب دنیا اٹھائی تنجھے رب آئے آئے تک کاتھے آ دیکھار تعداد ماما بانی پر فرمارا ابا کھیر تکھڑی ہے جو کھیر گرہ ہے چھے ہینا میں مکھنوں دیکھار کاتھے آ چیزا ہی سجو کھیر مکھن میں بھری پیوہ ہمارے کاتھے دیکھارے چھے وہ بھری اپیاد دیکھارے چیزا ہی نظر نہ تھا جاہے چیزا ہی نظر نہ تھا جاہے چیزا ہی چیزا ہی تک کھیرہ میں مکھنوں میں جاہے تو رب نہ تھا منی رب آئے ضروری تھا رہے یا تو کے نظر میں جی دسان میں جی جہل ٹھیک آزائی مولی صاحب منیم تا رب آئے جاہتے کاتے آ بھلا آبود آئے تو تنجھے رب یومو کا دیا آئے رب یومو رب یومو کا دیا حضرت ماں بھونے پھر چمنی گھرائی دیو گھرائی ہو بارہ چینسا بھانے بھدھا ہے ہی نظر دیو جو مو کا دیا چیزا ہی نظر چینی پاسندے چین چریا جدی دیو جو چینی پاسندے مو آدھر بھا جو بھی چینی پاسندے مو آدھر اللہ تعالیٰ جی ذات میں اکل نہ لائے ہوگا پنچر تھی اندھا تاہا جا اکل تاہا جا دماغ رب جی طاقت رب جی قدرت وجیہ نہ سمجھ سنگتی تاہا جی یا کھوپڑی اللہ تعالیٰ جی قدرت ہی نہ سمجھ سکتی تا رب جی ذات تاہا کیا سمجھ سکتا ہو بس منجنوہ اللہ تعالیٰ آئے اندھا کہ سمجھ میں گا اللہ تعالیٰ جی تو کہ یا گا سمجھ میں چیزی تب بگیر تمہیں تھوڑی جی آسمان کیوں بٹھائیں تو کہ یا گا سمجھ میں چیزی تب پانی جی مطلب زمینہ کیوں بٹھی ہونے تو کہ یا گا سمجھ میں چیزی تب کنے پانی جی قدرم انسان کیوں دو تیار تھے تو کہ یا گا سمجھ میں چیزی تب تب تن کئے دو گھمیں تن کئے دو حلیں تن کئے دو کھائیں تن کئے دو پین تنجھ آتھ آٹھوں میں ٹک تنجھ زبان آٹھوں میں ٹک تنجھ آکھیوں آٹھوں میں ٹک تنجھ آقا آٹھوں میں ٹک تو کہ جنہیں یہ شنوں سمجھ میں نہ تھی رب جی ذات تب تک کئے سمجھ میں ہنگی تنجھے گریت چسہیت ندی پاقو ندی اکل نہ حلائے جائے رب جی ذات میں جی حلائے ہی تو اکل پنچر تھویں دیں پاگل تھویں دیں اللہ جانے تو دنیا میں بھی رسوہ ہیں خوار دیں دیں آخرت میں بھی رتجاب پھڑا روئے نہ پوڑے اکل حلائے ہی نہ آئے اللہ جی قدرت تو کہ سمجھ میں ندیت ہے تو رب جی ذات تو کہ کیوں سمجھ مجنوات اللہ تعالیٰ آہے جو انہاں گھیر میں نلانہاں کیوں نبی صلی اللہ علائے ہی اکل حلائے ہی دو اکل تاں کے پریشان کرو چند سجی دنیا کے رب بٹھائیوہ پو رب کے نوز بلا کے انٹھائیوہ پہتے تاں جو اکل بابلنگ کرو